تو شروعات کرتے ہیں خبروں کی اور سب سے پہلے بات ازرائیل اور حماس کے بیچڑی جنگ کی جو پیتے کچھ گھنٹے میں بہت بیچال مول پر پہنچ گئی ہے ازرائیل نے حماس کے خلاف ایک طرح سے فل اسکیل آپریشن چلو کر دیا زمین ہو آسمان ہو یا پھر سمندر ہر جگہ سے حماس کے ٹھکانوں پر بے حساب بارود برس رہی ہے آج ازرائیل اور حماس کے بیچ یدکہ تئیسوہ دن ہے حماس کے حملے سے لاحلوہان ہونے کے بعد انتقام کی آگ میں جھلس رہا ازرائیل ہر دن حماس کے آتنکوادیوں اور ٹھکانوں کو نسط نابوت کر رہا ہے بارودی بدلہ لیا جا رہا ہے گازہ پٹی میں ازرائیلی ٹینک گھس کر ٹارگیٹڈ ریٹ کر رہے ہیں تو ہی آسمان سے ازرائیل کے گھا تک گھون بھی حماس پر موت بن کر برس رہے ہیں ازرائیل کی ائر فورس اور نیوی بھی فل ایکشن میں ہے گازہ میں چاروں طرف تباہی کا منظر ہے اور ان سب کے بیچ ازرائیل کی ائر سے صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ یدھ کا سیکنڈ سٹیج شروع ہو گیا ہے اور یہ یدھ تب تک نہیں رکنے والا جب تک حماس کا سمپون بناش نہیں ہو جاتا ہے تمام تصویریں دیکھیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ تیس دن کے بعد حالات کس طریقے کے ہیں حماس کے پاتال لوگ پر سپنج بم داگنے کا پلان کے باطنے ہی سامنے آ رہی ہیں اس بیچ کل یو این ایس سی کی ایک اہم بیٹھک بھی ہونی ہے اور یہ دیکھیں آٹھ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر ہے اسی جنگ کو لے کر ازرائیل حماس جنگ آج تیسوہ دن ہے گازہ میں اب تک آٹھ ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے ازرائیل میں چودہ سو سے زیادہ کی جان گئی ہے تو یہ تیس دن کا اپ ڈیٹ ہے گازہ پٹی میں جس طریقے سے اٹیک ہو رہا ہے لگاتار حماس کی آتنکی اور ان کے ٹھکانوں کو نشان بنایا جا رہا ہے اس میں اب تک آٹھ ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں ازرائیل کی بات کریں ازرائیل پر جو حماس کے طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں راکٹ داگے جا رہے ہیں ان میں ازرائیل کے چودہ سو سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی یعنی کہ دونوں طرف کی اگر ہم بات کریں تو یہ آکڑا اب دس ہزار کے پاس پہنچ گیا ہے لگ بھگ تو تیس دن ہو چکے ہیں تیس دن آج چل رہا ہے گازہ میں لگاتار ایر شٹرائک جاری ازرائیل کی طرف سے آٹھ ہزار لوگوں کی موت گازہ میں ہوئی ہے چودہ سو لوگوں کی جان ازرائیل میں گئی ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے